شب امیراج آج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی مساجد میں درود و سلام کی محفلیں سجیں گی عثمان خان کی ریپورٹ دیکھئے فضیلت اور برکت والی رات ہے اس رات اللہ کریم کی رحمت زمین پر کیسے اترتی ہے یہ جانتے ہیں علم اکرام سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آپ کو عظیم موجزہ عطا فرمایا اس معراج کے سفر کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا بیت المقدس تک اور پھر آپ کو بیت المقدس میں امام الانبیاء بنایا گیا اور بیت المقدس سے پھر دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس سفر کا یہاں سے سات و اسمانوں تک اور اس سے اوپر عرش معللہ تک اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر آپ کو ایک ہی رات میں کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وسیعت جو فرمائی ہے اس میں فرمائے یعنی نماز اور اپنے ماتحت لوگوں کا خصوصی خیال رکھئے گا وہ تمام انبیاء کے عصاف اور کمالات اکٹھے کیے جائیں آدم کا علم نو کا فہم موسیٰ کی حیبت عیسیٰ کی طریقت یوسف کا جمال اور سرکار دعال محمد مصطفیٰ کا کمال جو ہے ان تمام انبیاء کے عصاف اور کمالات اکٹھے کیے جائیں تو وہ محمد مصطفیٰ کا ایک موجزہ بنتا ہے ماہ رجب کی ستائیسویں شب جس قدر پر کیف رات ہے اور اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں شہید ظلفکار بھٹو نے دنیا پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے عمران خان کی حکومت بننے کے بعد دو سو ارب ڈالر آنے تھے لیکن ابھی تک نہیں آئے چار اپریل ہماری تاریخ کا سیاترین دن بڑا منوس دن جس دن عوام کے بہت بڑے قائد شہید ظلفکار علی بھٹو کو فانسی کے تختے پر چڑھایا گیا اور اس کا قوم آج تک ہمیں آزا بھکڑے گیا شہید ظلفکار علی بھٹو ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے بہت کم عرصے میں پوری دنیا پر اپنے نقوش چھوڑے اور خاص طور پر پاکستانی سیاست کو ایک نئی جہد دی جمہوریت اگر صحیح جمہوریت کا آغاز ہوا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ووٹ کا حق دیا اس سے پہلے تو یہ حق نہیں تھا یہ کہتے تھے